السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا مارا سبقی یہاں سے وَكَانَ يُوسِي أُمِّي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ يُوسِي اَوْسَى يُوسِي وسیعت کرنا دیکھیں مذکر ہے اس کا مطلب باپ کی طرف ضمیر جا رہے دیکھیں آگے امی آ رہا ہے آپ ترجمہ کرنے میں ہمیشہ دیان رکھئے کہ فعل تو جو ہے وہ مذکر آ رہا ہے لور فائل مونس آ رہا ہے اس کے بعد جو اس مارا ہے وہ مونس آ رہا ہے اور دونوں میں میچنگ نہیں ہو رہی ہے اب یہ تو نہیں کر سکتا آپ کے انہوں نے غلط لکھا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں کیا کریں گے کہ گویا یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے تو کانَ يُوسِي کا فائل وہ ابو ہیں اور وہ وسیعت کرتے تھے امی کیا ہے وہ مفعول ہے امی میرے امی کو یعنی میرے ابو میرے امی کو وسیعت کرتے تھے انتکسو و نی کیا وسیعت کرتے تھے کسا یکسو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہنانا انتکسو کہ وہ پہنائے ٹھیک ہے کسا یکسو پہنانا تکسو واحد مونس غائب کا سکھائے کہ وہ پہنائیں میا مجھے یوم العید عید کے دن لباسا جدیدا نیا جوڑا نیا لباس نئے کپڑے کیوں وہ مجھے عید کے دن نئے کپڑے پہنائیں وَإِذَا مَرِزْتُو عرجم میں بیمار ہو جاتا اَوْ سَقَتُ مِن مَقَانٍ یا میں گر جاتا کسی جگہ سے سَقَتَ يَسْقُتُ گِرْنَا یا میں گر جاتا کسی جگہ سے اَوْ اَسَابَنِي ذَرَارٌ یا پھر مجھے کوئی تکلیف پہنچتے اَوْ یا اَسَابَ پہنچنا نی مجھے ذَرَارٌ کوئی تکلیف یا پھر پہنچ جاتی مجھے کوئی تکلیف کوئی نقصان ذرہ نقصان کو بھی بولتے ہیں یا مجھے کوئی نقصان پہنچتا اَوْ اَلَمُن یا تکلیف پہنچتی درد پہنچتا وَجَاءَهُ الخبر اور ان کو معلوم ہو جاتا دیکھیں یہ بھی آپ بہت اچھا یوز کر سکتے ہیں جملے کا جَاءَ جِئُ آنَا ٹھیک ہے وَجَاءَ اور آجاتی ہُ ان کے پاس الخبر خبر یعنی ان کو خبر ہو جاتی ان کو معلوم ہو جاتا تو کیا ہوتا تَارَ نَوْمُهُ تو ان کی نین اڑ جاتی تَارَ تِیرُ اُڑ جانا نَوْمُن نین تو ان کی نین اڑ جاتی وَسَهِرَ اللَّيْلَ اور وہ رات بھر جاگتے رہتے سَهِرَ اَسْهَرُ جَاگنا اللَّهِ لَا رَات بھر اور وہ رات بھر جاگتے رہتے ہم من غم کی وجہ سے ہم من جاگتے دونوں کا تاجم ہم غم کر لیں گے اور وہ غم کی وجہ سے رات بھر جاگتے رہتے اب حضرت مولانا کہہ رہے ہیں كَيْفَ اُجَازِ هَذِهِ النِّعَمَ جَازَ يُجَازِ بدلا دینا ٹھیک ہے كَيْفَ اُجَازِ کہ میں کیسے بدلا دوں هَذِهِ النِّعَمَ ان نعمتوں کا نعم جمع نعمتوں کے هَذِهِ النِّعَمَ ان نعمتوں کا میں کیسے بدلا دوں هَلْ يُمْكِنُ اَنْ اُجَازِيَهُمَ بِمَالِن هَلْ يُمْكِنُ کیا ممکن ہے ہم کرا یمکنو ممکن ہونا کیا ممکن ہے اَنْ اُجَازِيَهُمَ جَازَ يُجَازِ بدلا دینا اُجَازِيہ یہ فیل مزارے واحد متقلم کا سغہ ہے اَن کی وجہ سے یہاں پر زبر آگیا ہے کیا ممکن ہے کہ میں بدلا دوں ہما ان دونوں کا ان دونوں کا کن کا والدین کا کیا ممکن ہے کہ میں ان دونوں کا بدلا دوں بِمَالِن مال کے ذریعے سے پیسو کے ذریعے سے میں ان کا بدلا دوں ان کا بدلا چکا ہوں کہ اللہ ہرگز ہرگز کبھی نہیں ہو سکتا ایسا فَأَنَ وَمَالِي لِوَالِدَيَّ تو میں فَأَنَا تو میں وَمَالِي اور میرا مال میری سارے پروپرٹی میری ساری جو ہے انکم لِوالِدَيَّ میرے والدین کے لئے میرے سارا مال میرے والدین کا ہے نعم جی ہاں بلکل اَنَا أَخْدِمُهُمَا میں ان دونوں کی خدمت کروں گا یا کرتا ہوں دونوں ترجمہ کر لیں گے آپ اَنَا أَخْدِمُهُمَا میں خدمت کروں گا ہما ان دونوں کی بِالْمَالِ وَالْبَدَنِ مال کے ذریعے سے بھی اور جان کے ذریعے سے بھی بدن بہلتے ہیں جان کو بدن کو مال و جان کے ذریعے سے میں ان دونوں کی خدمت کروں گا بلکہ ان دونوں کی نہیں بل اَصِلُوا اَصْدِقَاعَهُمَا بلکہ میں سلح رحمی کروں گا دیکھئے وَصَلَا يَصِلُوا کا مطلب جوڑنا رشتداری کو جوڑنا تعلقات کو جوڑنا اسی کو بولتے ہیں سلح رحمی کرنا سواد سے سلح رحمی بلکہ میں سلح رحمی کروں گا اَصْدِقَاعَهُمَا ان دونوں کے فرینس کے ساتھ بھی میرے والد کے یا میری ممہ کے جو بھی فرینس ہوں ان کے ساتھ بھی میں اچھا سلوک کروں گا وَأَقَارِبَهُمَا اور ان کے رشتداروں کے ساتھ بھی اَقَارِبَ اشتدار اصدِقَاع فرینس ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ سلح رحمی کروں گا کیسی سلح رحمی بِالبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ بِرُن نیکی معروف بھلائی بِرُن کا مطلب نیکی نیکی اور بھلائی کا سلوک کروں گا اب سلوک کرنے کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکی اور بھلائی کا سلوک کروں گا ان کے دوستوں کے ساتھ اور ان کے اشتداروں کے ساتھ وَلَاكِنِّ سَأَدْعُو لَهُمَا اور لیکن میں دعا کروں گا ان کے لئے ٹھیک ہے یہ تو سب کچھ کروں گا لیکن سَأَدْعُو عَنْ قَرِيم میں دعا کروں گا لَهُمَا ان دونوں کے لئے وَأَقُولُ دائمًا اور میں کہوں گا ہمیشہ فی دعائی اپنی دعا میں کیا کہوں گا یہ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس میں دعا بھی ہے رَبِّ اصل تھا رَبِّ ٹھیک ہے تو رَبِّ اے میرے رَب اِرْحَم رَحِمَ رَحِمُ رَحِمْ کرنا اسی سے فیل ہے عمرِ اِرْحَم رَحِمْ کر اے میرے رَب رَحِمْ کر ہما ان دونوں پر یعنی والدین پر کما کیوں جیسا کے کما مطلب جیسا کے رَبَّيَا رَبَّا رَبِّ تربیتا تربیت کرنا رَبَّا تصنیہ مذکر غائب کا سیغہ ہے جیسا کہ ان دونوں نے تربیت کی نی میری صغیرن چھوٹے سے کی جن میں چھوٹا ساتھا اے میرے رَب ان دونوں پر رحم کر کیونکہ ان دونوں نے میری تربیت کی ہے جن میں چھوٹا ساتھا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو مجھتنا ہے انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو میں میں ترجمہ کر دوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ